ابھی ہم بہت سے ہائی پروفائل کیسز کا ذکر کر رہے ہیں تو اسی میں ایک کیس مریم نواز کا لگا ہوا ہے اب بار بار لوگوں سے آپ پوچھے ہیں تو وہ ہر بار یہ پوچھتے ہیں کہ جس پہ الزام ہے اس کے اوپر ثبوت ہونا چاہیے اور اگر ثبوت ہے تو پھر بندہ چھوٹنا نہیں چاہیے اصول تو یہی بنتا ہے نا جن کے اوپر اربون ڈالور کا کہا تھا کہ پاکستان کا لوٹ کے کھا گیا اور اربون ڈالور کافی لوگوں نے کھایا بھی ہوا ہے کس کس نے کھایا میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں کسی پہ الزام لگاؤ لیکن جن پہ الزام حکومت خود لگاتی تھی کسی پہ تو ثابت کر لیتے اور اسی میں سے ایک ابھی کیس مریم نواز کا باقی ہے تو اس کی زمانت کبھی ادھر گھومتی ہے کبھی کوٹس کے اندر جاتی ہے بننا پتہ نہیں کیا فیصل جاویز صاحب سے ہم نے اس کے اوپر بھی پوچھا کہ مریم نواز اس کی زمانت کیسے ہوگی تو اس کے اوپر ان کا جواب سنیے دیکھئے یہ عدالت کا حکم تھا کہ ایک کمیٹی جو ہے اس پہ فیصلہ کرے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب جب میاں صاحب بیمار تھے یہاں پر تھے تو ان کے جو باہر بیٹے ہیں مفرور بیٹے وہ تو ان کی تیمارداری کے لیے پاکستان نہیں آئے والد کو وہاں بلا لیا کہ آئیں جی ہم آپ کی وہاں تیمارداری کرتے ہیں اب اس کیس میں وہاں پر ان کا پورا خاندان وہاں پر موجود ہے بیٹے ہیں سمدھی ہیں بیٹی ہیں ایک اور اور پورا خاندان خیر اب تو پوری پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی ہے سارے لوگ تو ہیں ان کی تیمارداری کے لیے تو اس کیس میں مریم وی بی کا جانا بنتا نہیں ہے اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں ہٹایا جائے گا